اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف کریشی آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس کیو لائیو جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ ازاد کشمیر کے اندر تین چار دن جو ہے وہ علات بڑے ناساسگار رہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ مظفر آباد کے اندر بالخصوص جو ہے وہ ارتعال ایک کا سلسلہ شروع ہوا اسلامگرد میں جو واقع ہوا ڈڈیال میں جو واقع ہوا اور اب جو ہے وہ یہ تحریک جو عوامی ایکشن کمیٹی نے شروع کی تھی جائنٹ ایکشن کمیٹی وہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے اور ان کے جو مطالبات تھے وہ حکومت ازاد کشمیر کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ چلو کم از کم انہوں نے وفاقی حکومت سے کیونکہ وہ تو خود تو نہیں کر سکتے تھے انہوں نے وفاقی حکومت سے اس معاملے میں جو ہے وہ بہت زیادہ کوششیں کی اور ان کی کوششیں کہاں تک تھی اس حوالے سے آج میرے ساتھ آزاد کشمیر کی بہت بڑی سیاسی شخصیت آہ وزیر حکومت آزاد کشمیر جناب قاسم مجید صاحب چودری قاسم مجید صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آہ چوئے قاسم مجید صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں آہ آزاد کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک زشتہ چند روز سے علات جو ہے وہ بہت ناخوشگوار رہے جس میں ایک ثانیہ اسلامگار ہوا ایک ثانیہ ڈڈیال ہوا آخری ثانیہ جو ہے وہ زفرہ باد میں ہوا جس میں قیمتی جانے گئی آہ یہ جو یہ سارا معاملہ ہوا پہلے اس پر چلو بعد میں بات کریں گے یہ کیا ہوا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ مطالبات جو تھے کیا آپ کی نظر میں صحیح تھے اور اب تو تقریباً حل ہو چکے ہیں اس پر حکومتِ ازاد کشمیر نے اور حکومتِ پاکستان نے کیا کردار ادا کیا سب سے پہلے آسے بھائی کہ آپ کا شبیہ ادا کرتا ہوں تھانکیو جہاں آپ نے مجھے اپنے پروام میں بنایا اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زرمان میں رکھے آپ کے ساتھ بیسے بھی ایک میرا طلق کیا بھی دوسرنسی سے بھی اپنے بڑھائی کیا تھانکیو جہاں تک پچھلے پانچ شہن دن سے اور پھر خصوص یہ پچھلے ایک ساتھ سے رومی ایکشن کمیٹی ازاد کشمیر کی عدد تھی یہ ان کے مطالبات ہے آٹھے پہ سب سٹی اور بجلی کی پیدا والی علاقہ یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ دونوں مطالبات ایک جنرین مطالبات ہے جو لوگوں کی نیڑتی ہے کام مہم کی نیڑتی ہم لوگ لاسٹ ویئر ایفرن میں بیس ایفرن ہماری پارٹی کے سیکرٹی جنرل راجہ فیصل محمد راٹور صاحب جو منیسٹر لوکل گورنمنٹ کے بھی ہیں جو جوئنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات جو ہو رہے تھے جو کمیٹی اکومتی طرح سے بڑی بلدار تھی اس میں فیصل راٹور صاحب اس کے چیئر میں تھے بڑی طویل بہت ازاہ کشمیر کی تاریخ کے طویل دعا ہوں سے دونوں اقرام سے پڑی چھت جاویز جب کے ٹیکر گورن پاکستان کے اندر آئے تو انہیں یہ معاملہ ایک وزراء پر منسٹر ویڈیٹر منسٹرل کمیٹی بنی تھی ہماری طرح سے بھی اور ان کی طرح جو ازاہ کشمیر کے ایشیو سے اس میں جنرل جنرل پاوٹ ایشو تھا اس میں بیلی کی جو وہ ایشیو تھا اس کے لے ہوا ہر sexually اس کے لائے ہورے پی ٹی اے کی ایشیو تھا ہورہ مگلہ ڈائن این کے چیتے ہمارے ان جنرل سرشن کی ایشیو تھا ہمارا جو پہائر ایش من جنرل پورز جو بیجر ری سپر حام شکرید کافی اس میں تقریبا چھے سات افر ہیتے ہیں دو خمیٹی جنرل پاکستان مالی ا次فر کے مroads من Evination قومیٹی تو واروبتا cober که قیتر کے ساتھ ہیں یہ ازاد کشویر کے لوگوں کی دیمارڈ ہے کہ بجلی کیونکہ یہ پاکستان کے آئی میں بھی ہے کہ جہاں سے چیز پیدا ہوئی ہیں جس صوبے کے اندر سے جس سیٹ کے اندر سے اس کا فرس رائط ہے اس کو آپ پیرارٹی میں لکھیں ٹوٹے ترے ٹوٹے پر ٹوٹے پیارٹی میں لیکن کرylہ آپ کمشنل انٹی نٹ امید رہن ایٹھیں بیریر ٹاوکر سیدترہ ٹھیک ٹھیکمیٹیہ سے گیارہ سال کی کول دیوی تھی پروٹیسٹ کرنا اپنے رائے کی پروٹیسٹ کرنا احتجاج کرنا آوال آنا آر بندے کا آکے آر بچے کا آکے آر نوجوان کا آکے آر بزر کا آکے آر شہری قبل کم آکے آر شہری کام سے دنائی کر دیں تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا پر الحمدللہ 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 ان لوگوں کے آوالی اٹھیکمیٹیہ کے جو حضرت تاجرات کے آوالی جنگی محلت بھی ہے اور میں پریجنٹ پاکستان کا مشہور اور بھی خصوص ہماری ادھا کشمین کی جو سیاسی موکن چاہتے ہیں موکن اپریاتا کو ساہبا انہوں نے پریجنٹ پاکستان کو بتایا پریجنٹ پاکستان نے خود بھی سرگئی نظر کی جیچے کی میریہ کے اندر رہیا سوچل میریہ کے اندر رہیا انہوں نے پاکستان بھی بلس پارٹی کی کیا دن کو بنایا ہم کیا دن کو بنایا جو پارلیمالی پارٹی دے میرے اور فیصل رہاں گو سلام مظرق آباد کے اندر دے ہم بھی راکھو گے پریجنٹ پاکستان سے ملکاتی اس میں ہماری چیزیں کی سرسی اور سچی بات ہے جو باتیں جو باتیں اگر ہم پریجنٹ پاکستان سے ہم کرنے کے لیے سلام دعا کے بعد پریجنٹ پاکستان سے خود بتایا باتیں کرنا شروع کر جو کہے پشمین کے ساتھ محلتہ مددہ دادی پاکستان کا موسیقی 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 کہ لوگیں تو وہ چیزیں والی آہ تو ہوگی ہیں نوڈکیشن ہوگی ہے آدم نے اپنا پروٹیسٹ بھی ختم کا دیتین بڑی کے بعد ریاست کے حدر بیٹھ رہی ہے تو میں اس پر پاکستان کی حکومت کا سلوڑی ممکرد کا بھی قصوص عدار کشنی کے حضرانوں صاحب کا کی پوری قابیدہ رہا تھا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بار 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 بیش کرتا ہوں. کیونکہ اس اسیو سے آہ کوئی جو نو سے ٹکر تھے. آپ کیا سکتے ہیں کہ عوامی ایکشنٹ میٹی کے ساتھ کوئی طلب نہیں تھا. وہ فائل آٹھانا چاہتے ہیں. عوامی ایکشنٹ میٹی کا جو اتجاہ تھا. پور امر اتجاہ تھا. میں اس چیز کا بیسی ہے. لیکن یہ پھر آہ پور امر اتجاہی تھا تو یہ یہ پھر آہ اچانک جو ہے یہ آہ تین جانے جو آج گئی ہیں جو مزفر آباد میں کل واقعہ پیش آیا ہے. یہ پھر کیسے ہوا ہے اگر آہ حکومت نے کیوں ان پر آہ. یہ تین انسٹیٹ ہوئے چاہت دن کے اندر. پہلا انسٹیٹ ہوئے ڈڈی آر. دوسرا دن کسٹر سے سٹرانگر کے اندر ہوئے. یہ. تیسرا کل ہوا ہے مزفر آباد. ٹھیک. 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 اس کی بھی جس دن یہ واقعہ ہوا میں بیٹھا ہوا تھا پیس براکر صاحب سے ہمارے چیز سکری صاحب سے سارے اس پر ہمیں اسی جن کہا تھا کہ اس چیز کو بھی انوارٹ انگسٹیگیٹ کرے گی کہ آپ نے تپڑ کیوں آہے کسی کو ٹھیک. لوگ پروٹیسٹ کر لے گیا بیلکل پروٹیسٹ ان کا آک ہے جلسہ کرتا ہے جنوس کرتا ہے ان لوگوں کا آک بیلکل. اور زبردستی آپ اسی کے ساتھ نہیں کہا سکتے کوئی بندہ کسی کو زبردستی نہیں کہا سکتا. ٹھیک. دوسرا اس لئے ہوئا ہے میری کمسٹرنسی کے اندر میرا تقویم بڑا ہے اسلامگرڈ میں بیلکل. اسلامگرڈ میں. چیک سوال اسلام میں بڑا پروٹ جا رہا تھا موپ آیا میر پر سے سکسٹی سیبٹی ایٹی کر لیا. ٹھیک. یہ قریب تھا اسلامگرڈ کے اندر جب آیا ہے تو پولیسٹ کو رکھا ہے تو جب ان کے آنسو گیس بھی چلی ہے سارا کچھ پر میں اس موپ پہ یا جو عوامی ایکشن کمیٹی پہ مجھے پورا امان ہے کہ ان میں سے کسی بندری یہ کام نہیں کیا اچھا جو ہمارا جوان جو ہمارا شہید ہوا ہے اے سید رانکل کرشی صاحب جو شہید ہوئے بہت اچھا جوان تھا بڑا اچھا فیصل تھا بہت اچھا فیصل تھا تو دیکھیں دیکھیں ہمارا شہید ہو گیا جوان اس کے بعد جون پھر دو تین چار گھٹے مذاکرات چلتے نہیں ادھر سے کافی لوگ کے وہ ہمارے پاس فوٹیج بھی آگئی ہے ہمارے پاس تصویریں بھی آگئی ہیں ٹھیک ہے جو جو انتظامیہ اور جو انتظامیہ اور جو مظاہرین تھے ان کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے ہیں وہاں پر اسلامگرڈ میں یہ مذاکرات ہوئے ہیں دو تین گھٹے لوگوں کا اپنے ارکے کے تازر برادری کا اپنے ارکے کے سیورٹ سو سانتی کا اپنے ارکے کے آگ کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑا خوبصورت جمہوری طریقے سے پروٹیسٹ لیا ہے ٹھیک ٹھیک ہے ہمارا میرا بڑا بڑا برامتہ مجھے پتہ ہے کہ عوامی ایکشنل کے میٹی دیکھیں آپ کے ٹریڈرز کے جروس میں جارتے ہیں وہاں سے بزرگ ہیں ہم نے نہیں ماہ کیا تھا کسی حصول بڑا بلڑا کیا تھا ٹھیک وہ پڑت جا دی بیئر نہیں تو وہ بڑت پر ر Lukeه ہندشنل کے ساتھ بات بھی جاری تھی ٹھیک عوامی ایکشنل کے پیٹے نہیں ہیں ميتبر کی ججلے جی یا سبھیت دیتا اس کی کی وہم نے کسی حصول پر رکعہ کیا پائیں یہ کوئی اور لوگ تھے جو اس تلینت سے کوئی ایسی چیز کرنا چاہتے چاہتے تھے کہ سڈریک کے لیے مشکلات بیدا ہوں ٹھیک خانہ جنگی ہو نیوز بریپی کے پرائن سپاستان ہے آپ کی تمام جو مطالبات ہے وہ آپ کے معلی ہے اور عذاب کشویل کے اندر میں عوامی ایکشن کمیٹی کو بتلا گیا حال انسان کو بتلا گیا عوامی ایکشن کمیٹی اپنے جشن میں تھی ہاں خوش تھے کہ ایک نیست عمالی مقوع کا ایک مطالبہ پورا ہو گیا ہے ریانجر جو آئی تھی ریانجر کسی عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے ریاست کے شہید دوبانک میں ہے کہ ہماری انسانیشنز ہیں جو ہماری گریڈ سٹیشنز ہیں ہماری ایٹر پارز ہیں ہماری سیکٹریٹ کم کیا فاظت کے لیے فاظت کے لیے سپریم کورٹ ہے آل کورٹ ہے جو نیشنل ہماری ادارے ہیں جو بینڈنگز ہیں اور پھر کسی ایسے شخص نے شرالت کی اور ہمارے تھی جوان ریاست کے حقا شہید ہوئے اس پر بھی میزارت آجیت کرتا ہوں جتنی بھی ہم ادارے تازیت پہ رہے ہو کام ہے ہم جوانوں کو واپس میں ساتھ بلا سکتے جوان بچے مالے دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد جو پرائنٹ پیسر کو پتا رہا میں منع کیا کہ جب ریجر جا رہی ہے تو پھر پتن کس نے مالے ایک کارفلٹریشن کس نے پیدا کی اس پر بھی میں جو آخر شوکر غازمیر صاحب نے ایکشنل کی بھی تھی کہ میں اس کو اصلاح بیش شرط ہو کہ اس نے بڑے طرم مزاری کے ساتھ بڑی 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 کے ساتھ اس چیز کو کنٹرول کیا رات کو بھی میں سپیچ کی کہ ہم لاشوپے سیاست نہیں کرنا چاہتے لاشوپے سیاست کرنی بھی تھی مطالبات جو تھے آپ کے حال ہو گئے ساری بات سے چیز رہا ہوتا تھا اشرافیہ کی براہ جوڈیشن کمیشن بن گیا ہے اور میں صبح پرائنٹ صاحب سے بات بھی کروں گا کہ اسلامگرد واقعے پر اور مظفرہ باہر واقعے پر ہم لفلہ دیشن کمیشن بننا چیز ہمیں جنت سے گئے کرنا چیز کہ کون سے ایسے لوگیں جو کو اکرات کرنے کی کوشش کی کون سے ایسے لوگیں جو ریاست کے مہ empir کو کھاک کرنے کی کوشش کی کون سے ایسے لوگیں جو و جو صاحب آپ نے جو بندے شہید ہوئے ہیں جن میں پولیس سب انспیکٹر بھی ہیں اور جو جو تین لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی معافضے کا اعلان بھی کیا ہے کوئی مطلق دیکھیں جو ہمارے پولیس کے سب انسپیکٹر شہید ایوان کے لیے ایک کرون پیام ان کے غصہ کے لیے اعلان کیا ہے اور جو ہمارے تین جوان ہوئے تھی شاہر کا کال آہ پرانیس سیسا اس کا بھی کر دیں گے آہ ان کو بھی جو جو دیکھیں آپ پار زخم کو ٹوکن کی طور پر دیکھیں اس سے ان کا زخم بڑا نہیں جائے گا صحیح بات ہے پیسہ کامز گام ریپلیسمنٹ تو رہی ہے انسانی امدردی کے طور پر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ چلیں جو ہم سے ہو سکے بیگر سٹیٹ بیگر گوروٹ وہ ہمارے بچے کے ہمارے بائی کے ہماری ریاست کے ادنا ہو تینوں بلکی ہے صحیح بچے ہمارے شہید ہوئے نا بلکل بلکل صحیح بات ہے یہ ہمارے لوگ ہیں تو یہ گام میرا بھی اتنا جتنا عوامی ایکسل کمیٹی کا ہے جتنا جس طرح پنجاب اور خیبر پختول خواہ میں جب کوئی پولیس آفیسر اس طرح شہید ہوتا ہے تو اس کے خاندان میں سے کسی کو ملازمت دی جاتی ہے کوئی جو اس قابل ہو تو اس کو کیا آزاد کشمیر کے اندر بھی کوئی ایسا ہے سسٹم جس طرح مطلب فرض کریں کہ اب یہ خاندان ہے یہ قراشی صاحب ان کے والد صاحب میرے کونسٹر نے میرے پر کہ یہ رہے والے آپ بھی جانتے ہوں گے یہ ٹھیک ہے میرے قریبی عزیز تھے جو جواب کا ہوا جو بھی وہ بھی انشاءاللہ جو آپ سے اس کا حمل کریں گے کوئی اسی بات نہیں چلو اللہ خیر پر رجید اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو تیری صاحب کا حکومت پاکستان نے علان کیا ہے کیا جو ازاد کشمیر کے اندر جو بجٹ بنتا ہے اب جو جو صحت کے لیے جو ڈیویلومنٹ کے لیے کیا یہ تیری صاحب جو اس میں سے کٹ ہوتی ہوگا یا یہ اس سے سیپریٹ ہے نہیں 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 یہ اس میں سے ہی جو ہمارا ڈیویلومنٹ بجٹ ہے اس سے نہیں کٹا جائے گا یہ گورنمنٹ پاکستان میں سپیچل گرانڈ دی ہے ٹھیک اور یہ وان ٹائن گرانڈ دی ہے یہ پرمنٹ ہے ٹھیک ہے ہمیں انہوں میں سبسٹی دی ہے ہمیں وہ بجٹی دی رہے ہیں کاس پرائز پلس اس میں ہم نے چاہتی چاہتی چالک ہے جو نوٹفکیشن کو ہے پانچ روپے ہے چھے روپے ہے یا کمرشل یہ ہے ایک سے سو یونٹ کا سلاب یہ ہے سو سے دو سو کا سلاب یہ ہے دو سو سے تین سو یا تین سو سے امب کا سلاب یہ ہے ٹھیک یہ پرمنٹ ہے ٹھیک تو اس کا ازاد کشمیر کے جو ڈیویلمنٹ تھی اس پر کوئی اثر اداز نہیں ہوگا یہ جو تیس اربعہ یہ سیپریٹ ہے ٹھیک چلو یہ تو بہت اچھا ہوا کہ کم از کم وزیراعظم پاکستان نے جو ازاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک پیکج دیا لیکن چلو کم از کم از کم یہ ایک سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا کم از کم اتنی جو قیمتی جانے تھی وہ زیر نہ ہوتی لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے تو کیا جو باقی ان کے مطالبات ہیں اس پر حکومت جو ہے وہ سنجیدگی سے غور کر رہی ہے جی بہت کل باقی جو مطالبات ہیں جو نوٹیفائیڈ ہوئے ہماری طرز جو چیئرے کے فیصلرات ہو ساتھ ان کے ساتھ ان کے مزاکرات ہی ہوئے اس میں ووٹ کا تھا وہ بھی لیجسٹیشن ہوئی ہے اچھا پہلے جس طرح آپ نے ایک بات کی وہ میں سوشل میڈیا چونکہ آپ کو پتا آج کل بڑا ایکٹو ہے جس طرح آپ نے صدر پاکستان آسف علی زرداری صاحب سے آپ کی جماعت نے ملاقات کی مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ امور کشمیر وزیر امور کشمیر سے ملاقات کی تو خبریں یہ چل رہی تھی کہ حکومت کی تبدیلی کے لیے انہوں نے ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے اپنی اپنی جماعتوں سے شروع کر دیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر دیکھیں اس وقت نہ حکومت ہمیٹر کرتی ہے نا یہ ہمیٹر کرتی ہے کون یعظم بنے گا کون ی بنے گا کونو اترے گا کون درے گا پریزنٹ پاکستان نے ہمیں کہا تھا کہ پرسٹ سٹیت 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 سٹیٹ ہمیں کشمیر کی ریاست کو پششاہ کرنے کشمیر کی اندر یہ جو give and cry ختم کرنے کشمیر کے لوگوں کی بہت سدھے اندر حق کرنا ہے کشمیر کے لیے 75 ساتھ سے قربائی دے رہے ہیں اس وقت بھی اور اس کی دلگی تو اس میں کوئی ایسی چیز ڈسکس نہیں رہی کہ ہم نے کیا کرتا ہے سیاست ابھی ڈسکس نہیں ابھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ اس سٹیٹ ٹھیک ہم نے اپنے لوگوں کو رلیف کی سر میں یہ ڈسکس ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے جی بہت ناظرین آپ نے چولدی قاسم جید صاحب کی باتیں سنی کہ پہلے سٹیٹ باقی کام بعد میں یہ سب جو ہے وہ سوشل میڈیا کی باتیں تھی کہ یہ عدم اعتماد ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی اس وقت علاقہ ایسے تھے کہ سب لوگ اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح سٹیٹ کو بچے آ جائے اور حکومت ازاد کشمیر کو ایک بات کا کریڈر جان جو ہے وہ آپ جائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی ہم دیتے ہیں کہ ان کی جو ہے میں نے ترنگ لائی وہاں حکومت ازاد کشمیر اور وزرائے حکومت نے بھی اپنی کوشش کی جس کی وجہ سے ناظرین آج ایک بڑا جو مسئلہ تھا اور درینہ مسئلہ تھا حل طلب ہونے کا باوجود کسی نے حل نہیں کیا لیکن چوہدری انوار علاقہ اور ان کی کابینہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا چوئے صاحب آپ آخری ترکین وطن اور جو اس وقت ہمارے ازاد کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی آپ کی طرف سے کوئی پیغام موجودہ صورت آل کے حوالے سے کیونکہ لوگ جو وہ کافی پریشانی سے ادھرے ان دنوں لیکن جی میرے جو تارکین وطن میں برخصوص جو انہوں نے گئے در ہمارے لوگ رہے ہیں میری کس شمسی کے میری فیبلی کے میرے بلانڈ ریلیشن کے لوگ سارے اندر میں جی بلکل ریاست گزارش ہے کہ جو یہ امامی ایک انکومیٹی کا جو استعمال تھا جو اسٹرائی کی وہ ختم ہوگی ہے جو ڈیمانڈز کی ریاست کی لوگوں بھی وہ پوری ہوگی ہے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ خدر بھی پورا مل رہے یہ ریاست آپ کی ریاست ہے یہ حکومت یا قاسم اجید یا انوار اللہ کی یہ کسی پاتے بار کی حکومت نہیں ہے یہ ہمارے باہت دار نے قربانیاں دے کر تیجتر ساتھ اس چیز کو کھڑا کی ہے اس کو آگے مضبوطی کے ساتھ چلانا کشانی کے ساتھ چلانا یہ ہم سب پر فاضح ہے کیونکہ جو ہمارے ڈائیس پر ہے اس کی بڑی کرٹیویشن ہے ہمارے صحیح بات ہے کہ امامی کی اندر بھی بلکن اتمن رہے ہیں ہم آپ کے نمائدیں ہیں امام صاحب مل کر اگر امامی ایک تو ماتی ہے یا عام لوگ ہیں ہم لوگ ہیں ہم اٹھ سب ہی کے ہم سٹیٹ کی لوگ ہیں ہم نے جو بسٹیپ اٹھانا ہے سٹیٹ کی بیٹنگ بسٹیپ اٹھانا ہے اور انشاءاللہ کیا کمئن بجڑ ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک اچھا مجڑان پر پیش کریں گے اس سٹیٹ کی بیٹی ہے بہت شکریہ چوہ صاحب بہت مربانی ہے آپ نے اپنا ٹائم دیا انشاءاللہ وقتم فا وقتم جب ہی ہے میں ضرورت ہوئی تو ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے بہت شکریہ بہت انوازش